بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ایسا واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو دہرام لکھئے کہ کچھ دوستوں نے میری ڈیوٹی لگائی جو پاکستان سے باہر تھے کہ کچھ سامان ہے آپ تقسیم کر دیجئے جس میں جو دری تطہیر صاحب ہیں صدیق فاروق صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں موسن شاہ صاحب ہیں کہ آپ نے سامان تقسیم کر رہا ہے تو میں نے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ مختلف گھروں میں ایک لسٹ مرتب کی تو لسٹ کے مطابق تقسیم کر رہا تھا تو کسی نے کہا جی کہ یہاں ساتھ یہ قریب ہے ایک سیزادی اور بہت قریب خیر اس کے گھر میں چلا گیا تو میں نے جب سامان دینا چاہا تو اس نے انکار کر دی تو میں نے کہا بی بی آپ یہ کیوں لیلے سے انکار کر دی اور اس کی آنکھوں میں آسو تھوڑ کہنے لگے اوہ بچہ بھی اس کے ساتھ نکلا گھر سے تو کہنے لگی میں سیزادی مجھ پہ صدقہ اور خیرات ہارا ہوں بس یہ کہنا تھا کہ میں نے اسے پلٹ کے کہا بی بھی دیکھ میں بھی کازمی اور مشہدی ہوں اب پریشان نہ ہوں جو سامان ہے وہ صدقہ اور خیرات نہیں ہے اتنے میں میں نے جو مازک تھا مجھ کو اتارا تو وہ پہچان گیا تو اب وہ رونے لگ گھر کے اندر لے گیا دیکھا تو میں نہیں جانتا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے وہ گزارہ کر رہی ہوگی کہ کچھ بلکو خالی تھی کچھ سوکی روٹیاں اور مرچوں کو گھول کے ایک جو نبو اس میں رکھا کہتی ہے پانچ چھے دن سے ہم یہی کھا رہے ہیں اور میں نہیں جانتا وہ روٹیاں کہاں سے آئی ہوگی کہاں سے اٹھائی گئی ہوگی بس یہ دیکھنے کے بعد ایک عجیب سے کیفی گئی تھا میں نے کہا بی بی تو کرتی کیا ہے کہتی ہے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی میں نے کہا تو سیزادی ہے کہتی ہے ہاں میرا میاں یہ کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ میں جو ہیں اس دنیا دوا سے چلا گیا تو کہتی ہے کہ میں بر یہ بات میرا کہنے کا مقصد یہ کہ خدا کے لئے میں آج اداروں سے مخاطب نہیں ہوں میں علماء اکرام سے مخاطب ہوں میں ہر ایک سے مخاطب ہوگئے یہ کہنے جا رہا ہوں میں حکومت پاکستان سے صرف نہیں بلکہ ہر ہر اس زی شعور وہ جو جانتے ہیں کہ حرمت سعداد کیا ہوتی ہے جس میں میں ڈاکٹر تہرل کادی صاحب آپ سے مخاطب ہوں جنابے مولانا تارک زمیل صاحب آپ سے مخاطب ہوں جنابے حافظ سعید صاحب آپ سے مخاطب ہوں جنابے مختلف سعید ریاض حسین شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں خادم حسین رضاوی صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں میں بالخصوص علامہ نور الحق قادری صاحب سے مخاطب ہوں کہ تم نے سب کے لئے سب کچھ کر دیا اور صرف یہاں پہ نہیں یہاں پہ نہیں بلکہ میں مخاطب ہوں جنابے ڈاکٹر عمرلیا کے صاحب آپ سے مخاطب ہوں میں تمام سلاسل کے جتنے بھی سلسلیں چشتیاں نظامیاں سوروردیاں قادریہ آپ سے مخاطب ہوں میں جنابے طارق زمیل صاحب سے مخاطب ہوں میں سراج الحق صاحب سے مخاطب ہوں میں جی ڈی سی کے جنابے زفر عباد صاحب سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لئے اپنے رسول کی اولاد کی خبرگیری کرو کوئی ایسا سید نہیں ہے جو یہ جرت کر سکے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کہ وہ کسی سے مانگ سکے اپنے گھر کے لئے اور ان لوگ اسے میں مخاطب ہوں جو جانتے ہیں کہ اس علاقے میں غریب صادات موجود ہیں اور اس کے باوجود ان کی خبرگیری نہیں کر رہے خدا کے لئے خدا کے لئے یہ وہ اس رسول کی اولاد ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید ان میں ارشاد ہوتا ہے خدا ارشاد فرما رہا ہے یہ عجرِ رسالت ہے خدا کے لئے عجرِ رسالت دے دو اس کا ترجمہ پڑھنا سننا کس یار میں دین سے اس کا جو ہے وہ تفصیل لینا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اس کا ترجمہ میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہا ہے رسول ان کو کہہ دیجئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میں تجھ سے رسالت کا عجر جو تمہیں میں نے بتایا کہ خدا واخدہ خلا چھریک ہے خدا کی خبر دی میں تمہیں تمہارے اندر جو اچھائیاں جو بھی تیرے اوپر ہے اے امتی تیرے اوپر جو بھی ایسانات ہے ان کا کسی کا میجہ نہیں لیتا سوائے اس کے اللہ موددت سوائے اس کے کہ میرے اقربہ سے موددت کھوں تو مجھے بچاؤ یہ عجرِ رسالت ہے کہ سیرزادیاں اور سیرزادیں جو حقوقیں مر رہے ہیں اور میں عمران خان صاحب آپ سے بھی مجھے گلا رہے ہیں کہ آپ نے سب کے لئے انونس کیا بجٹ لیکن سعداد کے لئے کیا کیا آپ نے اور بوشرا بی بی آپ ایک آستانہ سے وابستہ ہیں میں آپ سے بھی مخابق ہوں کیا ہوا کیا کیا آپ نے بتائیے آپ یہ نہیں جانتی کہ جس آستانہ سے آپ وابستہ ہیں ایک قضیم درکا ہے حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے ان کی درگاہ پر تم نے جناب عمران خان صاحب آپ نے ماتھا ٹیک لیا اور جس درگاہ پر بابا فریض ماتھا ٹیکا کرتے تھے وہ ہیں اہل سعداد کیا کیا تم لوگوں کیا کر رہے ہیں فقط میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں موضبانہ گزارش کرنے جا رہا ہوں یہ تنظیمیں یہ خدمت خلق ہو جیڈی سی ہو یا اپنا مئیدی ہو خدا کے لئے سعداد کے لئے اسپیشلی ان پہ غور کیجئے یہ بس میں یہی کہوں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین اے نور تیرا سب گھرانا نور کا فقط میں یہی کہوں گا اور یہی کہوں گا کہ عجرِ رسالت ادا کرو اور خدا کے لئے اپنے گرد میں جتنے سعداد ہیں ان پہ نظر رکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی آرومتکار ہیں اسلام علیکم